بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی کتاب بھی شائع نہیں سی ہوئی تو میں کیا سی کہ اینا دے وچ میں دوں ایک صوفی دستا ہے ایک درویش دستا ہے کہ جڑا صوفیاں تے ولیاں تے راں تے ٹرن آلائے تو اسی بڑی محبت نال جی آئے نوہنے آ ساڑے کول نے شہباز دانش صاحب اور میرے سامنے انہوں نے یہاں کتابہ بہنیاں نے مرشد نور الاد جاپے اور دوسری ہے شہنشاہ تیسری کتاب بھی انہوں نے ہے جڑے لیکن ہی آئے اور انہوں نے کتابہ دے نامہ تو تو انہوں نے پتا لگے گا کہ سلوک دے رستے دے چلن آرے مسافر نے اور انہوں نے شاعری جڑی ہے سا انہوں آج گاہ کے سنانگے ساڑے دور دے بہت بڑے گائی کو بہت خوبصورت غزل دے حوالے انہوں نے انہوں نے نال لیا جاندہ ہے گیت باقی ساریاں سنفہ میں انہوں نے اپنا نال پیدا کیتا ہے لیکن غزل جو خصوصی طور دے انہوں نے نامہ بڑی محبت نال حقیدت نال لیا جاندہ ہے جناب آصف جاوید مہدی اور اے مہدی حسن صاحب دے شاگید بھی نے اور آواز بھی رب نے انہوں سونی دیتی ہے اور فانوی بہت ہے تے آج اسی انہوں نے کلام بھی سننگے آصف صاحب تو آنوی بڑی محبت نال جیانو آہنیاں میرے بانی تے انشاءاللہ آج دی محفل بڑی سونی روے گی ساڑی انشاءاللہ جڑی سانج ہے شاعری دی اور موسیقاری دی انشاءاللہ تے شہباز آنی صاحب سانو دسو کے سفر کس طرح شروع کی تا ایک سیال کو اڑ دے کول تو آڑا پینڈ ہے نارو وال نارو وال جی نارو وال تے بہت زرخیز علاقہ ہے کیونکہ وہ تو بڑے وڑے وڑے شاعر عدیب صوفی درویش ہوتے پیدا ہوئے اور سیاست دے حوال نال بھی بڑا زرخیز علاقہ ہے تو آڑا کس طرح رجحان ہویا تو آنو پتا کروں لگا کہ میری اندر ایک وڈا شاعر ہے ایک درویش ہے ایک سالک ہے اصل چیزی اے سارین گلنا پہلی تے گالے کے اس حضات تے خاص کرم نوازی ہے جن نے سانو پیدا کیتا او نے ہی خوبیا اس انسان دے اندر او پائیاں نے جس رات او نے ٹرنا ہوئے اصل بچپندے بچھوئے والدہ دے گود جیڑی سیونا دے تربیت سی وہ اس قسم دے سی کہ وہ بہت دینی گرانہ ہیں وہ اللہ صاحبہ دے حوال نال انہ نے بڑی اچھی تربیت کیتی اور بچپن تو ہی انہ نے قرآن مجید دے جڑی تلاوت سی وہ ساڑے کول بیٹھ کے کر دے سن اور سانو باقائدگی نال قرآن مجید اور نماز دے بڑی تاقید کر دے سن پر بندی کروان دے سن بچپن تو ہی جدو لگاؤ دینوال ہو گیا تھے انسان دے اندر او خوبیاں وہ جڑی کولیٹیز ہندیانے انہ نے نشون ما ملندہ ایک ویلا مل جندہ ہے وقت گزردہ رہا تو قرآن مجید چونکہ ایسی ترجمے نال پڑھنے سا اور تفسیر نال پڑھنے سا وہ دے اندر اللہ دے ذات نے جو جو حکمات فرمائے نے جدو انہ تے غور کرنے آنا تو وہ غور کرنے تو بعد کو جو نتیجہ بھی اخذ ہندہ ہے وہ دے ایک چیز بڑی خاص میرے سامنے آئی جنہیں خاص متاثر کیتا کہ اللہ دے ذات نے فرمایا کہ اے انسان دے زندگی آرزی زندگی ہے اور اس تو بعد جدو اس دنیا تو انتقال کر کے جا مانگے اگلی دنیا چھے وہ زندگی ہمیشہ رہن والی زندگی ہے اور جدو دل میں چھے اے ترجمہ اتر گیا تھے ایک اندر خواہش پیدا ہو گئی کہ اگر ساڑی زندگی یہ نہیں تھوڑی ہے تو پھر سانو اس دنیا تے رہ کے کڑا کم کرنا چاہیدہ جڑا کہ ساڑے اس دنیا تو انتقال کروں تو بعد بھی کام اس کام کوئی اچھے لفظات یاد کریں تو اسی کرا کام شروع کیتا وہ پھر اس کام دے تلاش شروع ہو گئی اور اس کام دے تلاش کر دیا کر دیا مرشد مل گئے چونکہ شائری تو بچپن تو میرا کوئی لگاؤں نہیں سی نہ ہی کالج لائف تک سی جتو مرشدی صحبت ملی کامل مرشد حضرت فتح خان شیش محل مہرہ والی سرکار رحمت اللہ علیہ دے گدین شین حضرت امیر مجید سرکار رحمت اللہ علیہ دے تی اونا دا ہی کرم ہویا اونا دی نگاہ کرم ہوئی تی پھر اے لخان دا شوک ایک اندروں ایک جڑا علم دا پہلی کتاب توڑی کڑی سی جی پہلی کتاب جڑی سی اوہ شہنشاہ سی اچھا تی شہنشاہ کون ہے جی شہنشاہ جڑی ہے نا جی ایک کامل مرشد دی سوانے حیات کرامات مبنی کتاب ہے سوفیانہ پنجابی شائری بھی شامل ہے اور شہنشاہ ساڑے سرکار دے روزہ اکدس تے ایک ہستی آن دی ہے انہا دا نام شہنشاہ سی تو اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ کیوں نہ اس کتاب دا نامی شہنشاہ رکھے آ جائے ٹھیک ہے اچھا تی جی شہنشاہ توڑی ہے بھی مرشد دے آلی دو آلیکم دی ہے توڑی جی دے بچ شائری ہے اور ادھے کچھ نصر بھی ہے تو اسی کیوں تجربہ گیتا ہے کہ شائری دے نصر نو کٹھا کر دیتا بس اصل سے اس وقت جنہوں سرکار دے زندگی دے کرامات اور انہوں نے دے حیات دے بارے لکھ رہے ساتھ اوہ دو ہی اوہ سے دوران ہی شائری داوی نزول ہونا شروع ہویا تو اسی کیا کہ چلو چونکہ مرشد دے عشق ویچے انہوں نے یک جا کر کے تے کٹھی شائع کر دی ٹھیک ہے اچھا دوسری تو اڑی کتاب ہے مرشد نور الہ دا نہیں دوسری کتاب سے مرشد دے حت دور مرشد دے حت دور اچھا مرشد جی اچھا تو اڑی تیسری بھی کتاب مرشد نور الہ دا جا پہ یہ میں دیکھنی ہا کہ ایک مسلسل سفر ہے جڑا تصوف دا کہ جدوں تک بندہ پہلے ظاہر ہے کہ تسی فنافی ذات ہوئے ہو تو پھر اس تب بعد مرشد تکر گئے ہو جدوں تسی اپنا اپنے اپنوں جانے ہے تو اڑا دور ہے اسی ہے کہنے ہا کہ افنافی المرشد دا دور ہے کیونکہ پہلا جڑا تو اڑی کتاب ہے مرشد دے حت دور دے حت دور پہلا تو تسی سرندر کرتا جسنا کہنے ہیں کہ مرشد دے گر سرندر کرنا ہے کہ جو مرشد کے وہ ٹھیک ہے اور یس سار جسنا کرنا ہے کہ جو انہ نے منع کتا منع ہوگے جو انہ نے تو کام کیا فیر تو انہوں چانے دسنا لگ پہا کہ جڑا رو دی چاہتی ماری یہ باری جو تنظر آن دا ہے جدو دل تو اڑا ساف ہوئے فیر تو انہوں وہ مرشد دیا اکھا نال دنیا نو دیکھن دا ایک موقع میں لیا اور مرشد نور الاد آجا پہ تو اسی دیکھا جدو تو اڑے اندر تو تبانائی آئی روحانی تو انہوں جڑا جسنا کہنے کہ جدو انسان محبت چند دا تو انہوں ہر شئے وچھ اپنے محبوب دا جلوہ دستا ہے تو مرشد نال تو اڑے جڑی محبت ہے او دے بھی تو انہوں راب دا نور دستیا راب دا جلوہ دستیا بڑی بڑی گالے بہت اچھا تو انہوں ہی تو انہوں نے بہور گل بات کرانگے تو انہوں نے سنونا کہ کلام لے گے نا اسی جانے آصف جاوید میدی ہونا تو انہوں نے پوچھنے کے پہلے سانو کیڑا کلام سنا رہے ہو میں جی اپنا کتاب دا نامی شہنشاہ میں نے ابتداوی تھی اللہ شہنشاہ اے میں انا دی کتاب جکڑ ہے کہ ایسا یار ملا دے مینو ایسا یار ملا دے مینو سچی گل سنا دے مینو آہا تو کوشش کی تیئے نو بنا کے باقی کبولیت اللہ نے کرنی باقی کبولیت ایسا یار ملا دے مینو سچی گل سنا دے مینو ایسا یار ملا دے مینو سچی گل سنا دے مینو ایسا یار ملا دے مینو سنا دے مینو موسیقی 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 سُنا دے میں ایسا یار ملا دے میں بہت خوبصورت تسیں گایا اور جڑی ایک فضاء قائم ہو گئی سی نا روحانیت دے والے نال انہوں نے ذین چرکھے تو بہت تسیں میں سمینیا کہ جڑے اکھر لکھے نے شہباز دانش صاحب نے تسیں حق ادا کر دیتا انہوں نے سرچ لے آکے اور ایک روح دی اداسی اور دکھ اور جڑا ہجر جڑا رب دی رونال انسان دی روح محسوس کر دی ہے اور پھر ایک عرض دعا کہ جڑا اس رسید تورن دی خواہش ہے سبحان اللہ بہت اچھا سلامت روح جی شہباز دانش صاحب ماشاء اللہ توڑا اکرام سنیا روح خوش ہو گیا دل خوش ہو گیا تو اسی جڑا سی گال کر رہی سا کہ مرشد ہے والنال تو اسی جڑا سی جڑا سی گال کری ہے تو اسی اپنی گال کاٹ کر دیو مرشد ہی زیادہ کر دیو جی ہاں بالکل ایسا یہ دی اچھا تو یہ دی وجہ کی ہے دیکھو یہ دی وجہ ہے کہ جڑا سی بڑی خوبصورت ہے اس تو پہلے گال کی تھی کہ جڑا مرشد میں چراب دیسن لگ پہ تو پھر جڑا بندان اس نظرنال ویخد ہے تو اسے دی وجہ پھر وہ فرق تھی نظر نہیں آدھا پھر دل کر دا ہے کہ جڑا تڑا قریبی رہ پر ہے کیوں نہ انہوں نال لے کے ٹوری آجا جڑا جڑا تا نورستہ دستہ دائے وہ مرزی نال جڑا چلنا ہے تو پھر اونا دا ذکر اپنی گال دے نال کرنا ضروری ہوندھا ہے بلکل بلکل یہ جازت تو بغیر ہے یہ میری زندگی دا عمل ہے کہ مرشد یہا تھا دور جڑا کتاب دا نال رکھیا ہے ایک میری ہڈ بی تھی یہ ہڈ بی تھی دا ایک نہا ہے کہ میرا کوئی بھی زندگی دا ایسا کام نہیں کہ جڑا میں اپنی مرزی نال کر سکیا ہوا اچھا تو پھر میری زندگی ہی اونا دے نال بابستہ ہے اور اونا دی مرزی تو بغیر ہے اگر میں آج جاتے آیا کہ میں سچی گال ہے کہ اونا دی مرزی نال تو آڑے کول آیا اور تو آڑی محبت ہے کہ تو ساڑا خوبصورت پروگرام رنج کی بہت شکریہ ماشاءاللہ میں سمجھ نہیں ہے کہ مرشد دا جڑا مقام ہے انسان دی زندگی وچھ سلوک دے را دے ٹورنالا بندہ ہوئے یا عام طالب اللہ ہوا کسے بھی حوال ہیں میوزک چھ آسج عویز مہدی صاحب کوئی گلوکار ہوئے ہر بندے دی زندگی چھ مرشد دا بڑا کردار ہوئے اور جدو بندہ اپنے آپ نو اکلے کول جڑے لوگ سمجھ لیندے نے اور پھر پہلے قدم تھی ڈگ پیندے نے اس لئے رہن ما جڑا ہے وہ تو انہوں دستا ہے اور بندہ جڑا ہے وہ شروع چوئی اڈا پختانی ہو جاندہ کہ وہ ہر چیز سار کر لے انہوں سکھنا پیندے اور یہ رابدہ نظام ہے تو شہباز دانشی صاحب تسی کوئی اپنی شاعری سانوں کلام شاعر باز بانے شاعر سناو بلکل جی ضرور جیر شاہد دل دے دلوچ تنو رکھاں دل دے دل وچ تنو رکھاں دل دے دلوچ تنو رکھاں تیرے ورگا ہور نکوئی میرے جایاں تینو لکھاں تیرے ورگا ہور نکوئی میرے جایاں تینو لکھاں جدوی میتھوں اولے ہومے جدوی میتھوں اولے ہومے روان تے کرلاون اکھاں دنیا جدوی ٹھوکر ماری دنیا جدوی ٹھوکر ماری ہوسلا میں نو دتا ککھاں دل جے دانش دے میں تے پھر دل جے دانش دے میں تے پھر میں رج کے دکھنو چکھاں ہر وے لے میں تینو لکھاں دل دے دل وچ تینو رکھاں سبان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت شاعری اور اون کیا تسی جڑی دیسری کتاب اگلی دوڑی کتاب ہے وہ بھی تیار ہو رہی ہے جی بالکل میرے ایک نوی کتاب پبلیش ہوئی ہے میں وچ میں نہ کو میں وچ میں نہ کو تکبر گرور والا میں نہیں میں وچ میں نہ کو وہ جو پبلیش ہو گئی ہے ہاں جی وہ انشاءاللہ منظر آمتے جلد آجے وہ کٹی زبان چھے وہ بھی پنجابی چھے اچھا تو اڈیا زیادہ تر کلام پنجابی چھے اصل چی بات ہے کہ جو میں ریالی تے سی کہ میں اردو دا شاعر ساں لیکن اے نگاہ مرشد نے پنجابی زبان میں چلے آکے تے منو اتنی عزت اور اتنی محبت اور عالی شخصیاتنا ملندہ جلا یہ اصل چی پنجابی زبان چھے جو سمجھ آئی ہوئی ہے یہ کہ سوفیادی زبانی پنجابی ہے جی بالکل یہ دیوڑی چھے یہ نہیں اسی گلہ کر سکنے اردو زبان چھے نہیں اسی کہہ سکتے بالکل ٹھیک ہے اچھا میں وچھ میں نا کوچھ کئی مفہوم نکل دیں ایک دوسری جسرہ کیا تکبر ذات اپنی ذات دی ہوند دوسری گلے کہ جسرہ وعدت الوجود سوفی کہن دے نے ساڑھا دے کو وجود ہی نہیں اسی ترابد وجود دا اکسان تو کئی ہم والے نا لے کتاب جڑی ہے بہت ہی میانی حیز ہے بڑا اچھا بڑی اچھی کتاب انہوں لگ دی اور انشاءاللہ اچھے تیس یہ کتاب بھی پڑھیں گے آسف جاوید میدی صاحب سانوکی سمایا ہے ایک آئیٹم میں لون لون دے وچھے یار سمایا لون لون دے وچھے یار سمایا کچھ وی ہوشنا رہی خدایا میں کوشش کی تی اللہ تلا مردی دنالی سارا کچھ ہونا ہے جی میں پیش کرنا تاہوں موسیقی موسیقی لون لون دے وچھے یار سمایا موسیقی 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 مرشد ایسا سبک پڑھایا مجھوی ہوش ناری خدایا موسیقی 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 ملونی بچے یار سمایا مرحبا ہے کہ یہ کلام ہے جس طرح تسوی سنا رہے ہیں دل نہیں سکر ہے کہ اس طرح تسوی بات بندہ گل کرے کیونکہ وہ جڑا ایک سہر ہے وہ وجود تاریہ و جندہ روت ہے اور انسان ایک اور دنیا چاپڑ جاندہ ہے شہباز دانی صاحب تسیہ یہ تسیہ کہ شاری علی کے سر آئے اور مرشد ہے بادنان تسیہ کیتی سلوک دیا منزلہ جڑیاں نے کیا بڑیاں اوکھیاں نے جی ہاں جنہوں انسان اس منزل چے سرستے تپیہ رکھتے ہیں نجی انہوں باروں تے مشکلہ بعد چانے ہیں پہلے انہوں کارتو شروع دیا نے اچھا یہ ایسا رستہ ہے کہ چونکہ ایک باتند اور ظاہر دونوں اس منزل چے کٹھے چال دیں ٹھیک ہے اور باتن ویچ اتنی ایک خدا دی ذات نے ایک ایسا مخفی چیزیں رکھی دیا جنہیں ہر انسان نو نہیں پتا چلدا وہ پھر انہوں نے مختلف طریقہ واردات پریشان بھی کر دیا کہ اے انسان کیا اس رستے تو ہٹ جائے گا کیا لوگاں دے لوگ کے نن برا کہنگے لوگ انہوں نے مختلف قسم دے گلہ کرنگے انہوں نے تو خوف زدہ ہو کے کیا اے رستے نو چھڑ دے گا اس رستے نو تے کرنواستے انسان نو پھر دنیا دی ہر گل قبول کرنی پہن دی ہے لیکن اس منزل تک اپڑا لئی مرشد دی رہنمائی کردے رہن دے ماشاءاللہ اچھا توسی جڑا کہا نہیں کہ کروں بڑی تکلیف ہندی ہے تو میں سمجھا شاید بیگم صاحبہ کو بڑی اکڑ پانی آنے ہیں نا بیگم تے بڑی اتابیہ جی الحمدللہ چونکہ ایک بڑی توسا خوبصورت گال کیتی ہے اصل چی میری شادے وی مرشد دی مرزین علی ہوئی ہے اچھا انہوں نے ہی فرمایا کہ جی توسا اتھے شادی کرنی ہے میں بڑی کوشش کیتی کہ سرکار کو اجازت لے کے تے کسی اور جگہ ہوئے لیکن آپ نے فرمایا نہیں شاہباز چونکہ انہوں نے پتا سی کہ اگر ایدی شادی کی تے ناروال تو باہر ہو گئی تے انہیں ناروال نہیں کھلونا انہوں نے چاروں طرف ایک ایسا سلسلہ میرے اراؤنڈ ابوٹ انہوں نے بنا دی تاکہ میں ہر لحاظنل اور خوبصورت گالے ہیں کہ انہوں نے اپنی درباز شریف تے سامنے آفیس میری ڈیوٹی لگوائی دیئے اور انہوں نے دور بھی نسان رکھنا چاہتے ہیں اور وائک نے اور فیملی یہ الحمدللہ سپورٹ کردے ہیں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے قرآن مجید سے لکھیا ہویا ہے کہ بے شک شیطان توڑا کھلا دشمانے اور وہ شیطان کتھو نظر آندہ کتھو پتہ لگ دا وہ مرشد پہچان کرانے ہیں جو دو انسان نیک رستے تے چالدہ ہے پھر انہوں نے بڑی حق پر آمدی آنے وہ اس منزلہ تے کردہ ہویا پھر اپنی منزل تک پڑ گیا بہت اچھا ہے اور اسی طرح کیا ہے کہ باروں مشکلات ہونے ہیں اور زیادہ مشکلات تے انسان تے نفس نہیں ہونے ہیں سوچ دیا ہونے ہیں اور دل دے جذبیاں نہیں ہونے ہیں کیونکہ دلوچ اگر سوی خواہشان دا اتنا ٹیر لائے بہتا ہے رب کس طرح اندس سے وہ پہلاں صاف کرنا پہنے ہیں اور اسی دیکھنے ہیں کہ ساڑھے جو بہت سارے لوگ اسی سارے یہ کام کرنے ہیں کہ دل دا تہہان ہے انہوں میں پڑھنے ہیں سیڑیاں پڑھنے ہیں سامان نال خواہشان نال اور پھر کہنے ہیں کہ رب نے دستا رب نے دیکھ لی پہلے ساں اپنے دل نو صاف کرنا پہے گا اور پھر جدو شیشہ بنا آنگے پھر رب دستے گا اور کچھ اور سن سنو ہے اور یہ کہ ساڑا مرشید ساں نو کافی ہے ساں ہور کسی دی لوڑ نہیں ساڑا مرشید ساں نو کافی ہے ساں ہور کسی دی لوڑ نہیں ساچن کے مرشید پھڑے آئے سانوں کی سا وشیدی تھوڑ نہیں فتح خان عمیر مجید آی اس جگ وچھ کوئی جوڑ نہیں فتح خان عمیر مجید آوی اس جگ وچھ کوئی جوڑ نہیں وہا بیڑا چھتی پار ہویا جد دلوچ کوئی کھوڑ نہیں موہ بہت اچھا ما شا اللہ زندگی کی یہ زندگی جس جس طرح کوئی گزار رہا ہے وہ اپنے نکتہ نظر نہیں داستا ہے میرا تے خیال ہے کہ تو ادے نزدیک زندگی کی ہے زندگی دا سفر کی ہے زندگی دا سفر ہے اگر تے سدھے رستے تے چلنا ہے پھر مشکلات دا نا زندگی ہے سدھا رستہ کڑا ہے سدھا رستہ دیکھو جی وہ رستہ ہے جڑا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساڑھے سامنے رکھیا کہ تاڑے کل دو رستے نے ایک سرات مستقیم ہے ایک دوسرے اگر تے سیدھے رستے سرات مستقیم تے چلو گے تے پھر میرے تک ضرور پہنچو گے لیکن سدھے رستہ تے سارے ہاں لی رکھیا گیا کل مخلوق لی جتنے بھی نسان پیدا کیتے گئے سابنوں کیا گیا سدھا تے ہٹ دے مسئلہ ہوتا بندے لیکن کس طرح پہچان ہو دی ہے رابط رسول نے جڑیاں گلہ کتی ہو سارے لوکاں نرکی دیاں لیکن کس طرح پہچان ہو سکتی یا بندہ اندروں نے گوائی مل دی ہے کہ میں سدھا جا رہا ہوں جی ہاں جنہوں پہلی گلے آجاندی ہے اللہ دی ذات نے جیسے انسانوں جیسے مقصد پیدا کیتا ہوں دے اگرچہ وہ فوری طورتے نئی ظاہر ہوں دیا لیکن وقت دے نال نال خوشدو خوبیاں ظاہر ہوں لگنے انسان خود بخود اس رستے رہنمائی ملنے شروع ہو جاندی ہے انہوں ویسے مرشد ملنا ویسے محفلہ ملنا شروع ہو جاندی ہے تو آنو تو آڑے اندر ایک اتمنان ہے کہ تسی ٹھیک جا رہے ہو جی ہاں قدر تو گلٹ فیلنے ہویا کہ میں گلتی کیتی ہے جی نہیں بلکل ایسا نہیں تسی نے فرفرشتے ہو الحمدللہ اور ہر حال اللہ کا شکر ادا کرنے نہیں تسی کہنے ہو الحمدللہ جی ہاں نہیں کیا تسی فرشتے ہو نہیں ایسا نہیں میں شکر ادا دے زمریچ کیا کہ ہر حال جو سزادہ شکر ادا کرنے نہیں میں ہی کہہ رہی ہاں کہ اتمنان دا ہونا بڑی وڈی گال ہے کہ انسان نے اتمنان ہوئے کہ ایک ٹھیک انہیں اپنا منزل چونی ہے اور اسے تے ٹوڑے ہیں لیکن سی جو فرشتے تھے انسان دے درمیان فرق کرنے ہیں ٹھیک ہے نا فرشتہ تھے کدی غلطی نہیں کردہ ہمیشہ ایک مکینیکل زندگی ہے نا اتصاری کیوں نے ابادت کے لیے انسان دے اندر جڑی مٹی ہے آگ پانی ہوا ہے انہوں آلیت والی کھچتے رہن دے بہت سارے معاملات ہون دے جتے کہ بندہ خطا کر دا ہے تے تسی جو خطا کر دے تو اٹھگو گلتی ہون دی ہے وہ گلتی نکی جی گلتی بھی ہو سکتی ہے کہ تسی کسی نو مسکرا کے نہیں ملے اسلام دا جواب نہیں ٹھیک دیتا کسی دی ضرورت چھوٹی جی ضرورت نالالے بندے نو سیٹ نہیں دیتی آپی چوڑے ہو کے بیٹھے ہو تو وہ جارا سکڑ کے بیٹھا ہے مطلب میں نکی نہیں گلا تو تسی کی فیل کر دے اس لطور اٹھگو گلت آمدہ ہے پریشانی آندی ہے نہیں ایسا نہیں ہے جی الحمدللہ چونکہ جی مرشد دے ہا تھا دور دا نار کیا سینا کتاب دا وہ اسیز دا تقاضہ کر دا اور ظاہر کر دا کہ میں جیڑا بھی کام کرنا الحمدللہ رب العالمین وہ دے چھ اللہ دے ذات منو سیٹسفیکشن راکھ دیئے اور وہ ہی کروان دیئے جی دیچ منو پچھتاوانا ہوئے ایک خاص کرم ہے اور دوسری گالت ساکر فرمائی کہ کیا تانو اے یقین ہے کہ تسی سیدھے رس دیتے جا رہے ہو یہ دو کسی انسانوں کسی اپنے کامدہ محنت دا ریزلٹ سامنے آن دا پھر وہ سیٹسفائی ہو جاند ہے کہ واقعی میں ٹھیک رس دیتے جا رہے ہیں لیکن غلطیاں بڑے 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 صوفیاں کل ہوئے ہیں تو آڑاتے ہلے آغاز ہیں کہ ان تسی مرشد دی منزل دے ہو لیکن تسی بلے شاہر دیکھو باقی بھی سارے صوفیاں کل ہو یہ ریاضت ہے کہ انہوں کل گلتیاں آئیاں پچھتاوے یہ بھی ریاضت ہے جی ہاں بالکل تو سی کہنا تو آڑکو گلتی نہیں ہوئی جی بالکل ہے تو دیکھو جی چونکہ ایک محبوب جڑا محبوب ہے چونکہ مرشد محبوب نے جدو تو سی اپنے آپ نے انہوں نے تابعہ فرمانی چٹھا اللہ ہو گئے نا تو پھر تو سی جدو انہوں نے مرضی تو بغیر کام ہی نہیں کرنا تو پھر تو انہوں پچھتاوے دی گنجائش نہیں رہنا یہ دی ویسے بڑی چنگی گال ہے کہ رب نے تو انہوں اتنا اتمنان ہی دیتا ہے اور ماشاءاللہ تو سی مرشد دی ہر گل مندے ہو اور اپنی ذات نے تو سی پچھے رکھے اس لیے تو سی ایک صدر رسے جا رہے ہو تو انہوں نے گلبہ جاری روے گی اسی آصف جعوید میدی ہران چلانگے دوبارہ اور انہوں نے کماؤں گے کہ سانتوارا کوئی ہو اور خوبصورت کلام سنان جی آصف جعوید میدی صاحب اپنا کلام تو نا سا رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے خوبصورت لی خیانا اسی بھی کوشش کی تھی لیکن ایک آیٹم این ہو کہ کوئی دل والی گل سنا جو گی میرے دل دے ساز ہلا جو گی وہ میں پیش کرنا جا کوئی دل دے گل سنا جو گی میرے دل دے ساز ہلا جو گی کوئی دل دے گل سنا جو گی میرے دل دے ساز ہلا جو گی کوئی دل والی گل سنا جو گی جدے پڑیاں رانجہ مل جاوے جدے پڑیاں رانجہ مل جاوے جدے پڑیاں رانجہ مل جاوے میں نوں ایسا سبک پڑھا جو گی میرے دل دے ہلا جو گی کوئی دل دے گل سنا جو گی موسیقی 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 مرانج درہات دنے ایک وارت رانجہ ملا جو گی ایک وارت رانجہ ملا جو گی میرے دل کے ساتھ ہلا جو گی کوئی دل دی گل سنا جو گی میرے دل کے ساتھ ہلا جو گی میرے دل کے ساتھ ہلا جو گی کمال کیتا جے آصف جاوی صاحب اور حسین تے تو آڈی گائی کی دے ہمیشہ تو معترفان لیکن آج جس طرح تو سی عارفانہ کلام شہباز دانشتہ پیش کیتا ہے میں سمجھنیا کہ ایک نمہ آغاز میں نے لگ دے ہیں اور غزل دے نال جڑا آرفانہ کلام تو آڈی شہباز دانشتہ پیش کیتا ہے کہ غزل اور جڑی کافی ہے کہ دے رل مل گئے جی بلکل اسی طرح ہے جی کہ غزل دے حییت جڑا تصوف جڑا کافی ہو دا وہ دے چھاپ نظر آن دی ہے کہ اگرچہ غزل جڑی ہے ہے تو عشق دے گا لے لیکن دے نال جڑا ایک حقیقی عشقی ہو جوڑ گیا ہے بلکل نہیں میں نے یہ دست ہو کہ تو آڑی تعلیم کی ہے میں بی کام کیتا ہے جی ہیل ایک کالج آف کامرس پجاب یونیورسٹی لاہور تو تو اسی کی کر دیو؟ بینک کام کر دیو؟ جی میں پاکستان پوسٹ آفیس ہوں جی زلہ نارو وال بی کام پاکستان پوسٹ آفیس وہتے تو آڑی کو اس سے برنا جاب ہے جی نہیں اپنی ایڈوکیشن دے حوالی نالتے نہیں وہ دے مطابق نہیں چونکہ بی کام جڑائی کے کامرس تا شعبہ ہے پوسٹ آفیس ہوں جی تو ہٹ کے ہے میں بڑی کوشش کی تھی سی کہ میں کسی ہور ڈیپارٹمنٹ اور کسی ہور جگہ اڈجسٹ ہو جا لیکن میں چھ سال مسلسل کوشش کروں تو بعد نا کام رہا اچھا وجہ وجہ ایسی کہ ایک دن پھر میں سرکار اپنے مرشد پاک دے کال حاضر ہویا تھے بڑے مسکرا کے فرمان نے نے ہاں جی کوئی نوکری مل گئی ہے میں کہے سرکار اجے تک کوئی نہیں ملے تو فرمان نے نے اچھا پھر ہوں نے تھے بیٹھ جاؤ ہوں نے کتے نہیں جانا تسی نسی کہا ٹھیک ہے جی اسی دورانی پاکستان پوسٹ آفیس کچھ وکینسی آئیا تو فرمان نے نے کہے تھے تو اسی اپلیکیشن دے دو اچھا میں کہے سرکار پہلے بوت دیتیانے تو جو آپ تے ملی نہیں تو ہوں نے دینی درخواست فرمان نے نے چلو ایک ساڑے کین تھے دے دے دیت morning ہوں نے نسی کہا ٹھیک ہے سرکار تparkاہم نی تعمیل ہوں نے آپ کے پاکستان دے دیتی چھیک مہینے بعد اپوائنٹمنٹ لیٹر آئی نہ کوئی انٹرویو نہ کوئی و trustworthy ٹیسٹ ڈاریکٹ آپوائنٹمنٹ لیٹر آئی جب کوئی درے دیٹر آیا نے کیا جی جویں جائن کرو جائن چلہ کورٹ الاڈوائن میں جائن کریا نے پاکستان purposely نے اورڈر漱ا کیونکہ ناروال میرا تعلق ہے سی ٹیچ میں رہنا انہیں بغیر پوچھوں تو انہیں نے ناروال جی پیو دے آرڈر کر دیتے اور ناروال جی پیو میرے مرشد پاک حضرت امیر مجید سرکار حضرت فتح خان شیش محل مہران والی سرکار رحمت اللہ لہادے روزہ ایک دستے بلکل سامنے ہیں اور جدو میری اپوائنٹمنٹ ہوتے ہوئی تو میری سرکار خوش ہو گئے کہ ہاں ہون ٹھیک ہے تو پھر روٹین ایسی ساڈی کہ اسی میری ڈیوٹی نائٹ شن دی سی تین بجے سٹارٹ ان دی سی تیرا داس گیارہ بہی تک تو میں صبح آٹھ بے جو تلائے کے پونے تین بجے تک تقریباً میں اپنی سرکار دے خدمت چرہنا سا اوٹھوں اٹھ کے پانچ منٹ دے فاصلہ سی بلکہ دو منٹ دا سی اوٹھ کے آفیس جلے جائے دا سی ہوتے جا کے ڈیوٹی کری دی سی او پھر مرشد پاک جیڑے سانا او جدائی برداشت نیسن کر دے ہونا کیا تو اڑیوہ سے پوسٹ آفیس ٹھیک ہے کیونکہ میرے قریب اور میرے سامنے ہیں میرے بی کام دا اوہ دنال کوئی تعلق نہیں اچھا ماشاءاللہ تے اونو ہی تو اڈا آنا جانا گرند ہے جی ہونتے چونکہ سلسلہ ایسا جی کہ او کچھ گلہ مخفیوں دیا نے مرشد پاک دا جیڑا نظام ہے او الحمدللہ چال رہے ہیں چال رہے ہیں ماشاءاللہ اسی کالتے نہیں کرنا چاہتے لیکن چونکہ ایک تو اڑیوہ سے چھپا بھی نہیں سکتے مرشد پاک دا جیڑا فیوز و برکات ہے او ساڑے زریعہ ہی چال رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ تو اڑی مرشد حیات نے جی پردہ کر گئے نے اونا تو بعد ہی ایسا سلسلہ جیڑے ہیں سن دوہزار پانچ وی چونہ نے پردہ کی تاثیر اچھا اچھا پر آپ نے نگاہ کرم جیڑے کیتے ہیں یہ ظاہر ہونا چیلے ہیں لیکن وہ جیڑی درگاہ ہے وہ جیڑے درگاہ ہے جیڑے درگاہ ہیں اسی بیٹھ رہے ہیں اچھا وہ الگ ہونا نے سمجھ لو کہ الگ جگہ ہے جیڑے مخصوص ہی اپنے مرشد پاک دے والے انہل کیتے ہیں تو وہ تھی سارا سسٹم چال رہے ہیں تو وہ تھی باقاعدہ مجلس لگ دی ہیں جی ہاں ہر آٹھ دن بعد میری سرکار دی محفل ہون دی ہے سنڈے اتوار والے دن سرکار دے جیڑے مرید نے جیڑے فیوز و برکات چینہ حاصل کیتے ہیں وہ آنڈے نے محفل ہون دی ہے ہر آٹھ دن بعد تو اس محفل چکیت اسی کلام پڑھ دیو کی کر دیو؟ اس محفل بیچے نات بھی پڑھی جان دی ہے قوالی سنی جان دی ہے اور پھر انہ دی نگاہ کرم نال کئی لوگ آکے بیٹھ دے اور کئی انہوں بیٹھیں شفاوہ ہو جان دی ماشا اللہ بری گل بڑی اچھی گال ہے اور ایک نیکی دا سیسر ہے کہ لوگانوں نیکی واللہ کیا ہو اور انہوں نے دلوچ رابلی محبت پائے جائے تو اسی کوئی ہور کلام اپنا سناو جی بالکل جی یا رویج یاد تی دنیا پولے جان دی پھلاں ورگی زندک کخا دی وا یا رویج یاد تی دنیا پولے جان دی پھلاں ورگی زند کخا دی عشق دی چاہتی مرشید جے کر پا دے وی عشق دی چاہتی مرشید جے کر پا دے وے دل والی پھر اکھوی سجنا کھل جاندی تے دل وچ جے غرور تکبر آ جاوے دل وچ جے غرور تکبر آ جاوے نبیاں دیوی جند اٹی مل تل جاندی تے آنگ آنگ جب پہ آنگ آنگ وچ جے یاد سجندی واس جاوے آنگ آنگ وچ جے یاد سجندی واس جاوے ہر پاسے پھر عشق ہنےری چول جاندی تے مرشید اتے تکوہ جیڑا رکھ دا نہیں مرشید اتے تکوہ جیڑا رکھ دا نہیں در در او دی جندری دانش رول جاندی با 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 بہت اچھا تے یار روے جے یاد تے دنیا پول جاندی پھولاں ورگی جند کخاں وچ رول جاندی با 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 من وچ جاتے پاہنے اڑیا کدرے نا تو جاوے اڑیا من وچ جاتے پاہنے اڑیا کدرے نا تو جاوے اڑیا من وچ جاتے پاہنے 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 اڑیا کدرے نا تو جاوے اڑیا من وچ جاتے پاہنے اڑیا کدرے نا تو جاوے اڑیا اندر تیرے تکیا جیڑا اندر تیرے لکیا 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 جیڑا اوہ نوں تیرے لکیا جیڑا کدرے نا تو جاوے اڑیا من بچ جا تھی پاوے اڑیا بہتے درد نہ کریا کر بہتے درد نہ کریا کر بہتے درد نہ کریا کر ایک کو درد ہکاوے اڑیا ایک کو درد ہکاوے اڑیا کدرے نا تو جاوے اڑیا من بچ جا تھی پاوے اڑیا بارو تکڑا چھٹ دے ہون توں بارو تکڑا چھٹ دے ہون توں بارو تکڑا چھٹ دے ہون توں اندر چھٹ دے ہون توں جاوے اڑیا من بچ جا تھی پاوے اڑیا کدرے نا تو جاوے اڑیا من بچ جا تھی پاوے اڑیا ماشاءاللہ میں حیران ہونے ہیں بار بار جدو کلام پڑھتے ہونا تھے اس ویلے کیونکہ گورنل بندہ سن رہے ہیں اور سر دے نال مل کے جڑا کلام دلاتے اتر دیا وہ میرے حالے تاثیر کئی گناہ بات جانتا ہے شایر دی شایری سے خود بھی پڑھنے کلام شایر دی زبان چھو پڑھ کے بھی اچھا لگ دیا سن کے لیکن سرہ دے نال جڑی رلت ہے کیونکہ سر بھی ایک روحانی کیفیت دا نا ہے اور جس طا ہی تھی کیا جانتا ہے کہ موسیقی روح دی غزا ہے تو جڑی توڑا ہے انہیں تسی کہہ رہے سے ہو کہ اندر چاہتی پاوے اڑے ہو اندر چاہتی کہ بار ہوں کچھ نہیں لبنا جدوں تا کہ تسی اندر دا دیوانی بالنا تو اسی بار ٹکرائیں مار دین رہنا ہے اور اندر دی چاننی جڑی ہے اندر دی آگئی وہ نال رلے دے کام بند ہے بہت ہی خوبصورت میں پورا کلام جڑا ہے میں اسی بارے دورات نہیں سکتی لیکن بہت اچھا تسی ماشاءاللہ لکھیا اور بہت چنگا لگا سن کے اور باقی جتنا کلامیں سنے ہیں ساڑھے نال جناب اسی بارے شہباز دانش صاحب دے کچھ دوست بھی سوڈیو جو بیٹھے نے تیسی چامان گئے کہ اسی بارے نال بھی گل کرئیے لیکن اس تو پہلا تسی شہباز دانش صاحب کو بھی پوچھاں گے کہ تو اسی تصوف دے رہیں جڑی لکائی نوں کیوں کہ اسی سمجھ نہیں ہے کہ اگر آج دے دور بھی جتے آپا دا پی اور پوری دنیا ہی اینہی کہ ساڑھے اپنے ملک دے حوال نال سے دیکھنے ہیں لوگ وانڈ دا شکار ہو رہے ہیں نسلان فرقیاں اور کدھرے تقسیم آزاد پات تقسیم تقسیم بلے شاہ اکو نکتے وچ گل مکدی دی گل کر دا اکو اللف پڑھو چھٹکار آئے اک اللف تیرے درکار اس سے تاری باقی صوفیہ نے بھی وعدت دی گل کی تھی اور وعدت رب ہے اسی سارے ادھا اکسا تے ساڑھے صوفیہ نے اسرچی اسلام دی جڑی ایک تشریح ہوں دی انہوں نے عملی طور تے گھر کے تشریح انہوں نے تبلیغ نہیں کی تھی انہوں نے عمل دے نال دی گواہی دی تھی تے آج جنہوں سے پوری دنیا میں کجیب عالم دیکھنے آ اور اتنی پڑھ لکھے بھی دنیا تے تعمیر دے پاسے کٹ جا رہی ہے تخریب بہت ہی جا رہی ہے تے تشریح کی سمجھ دے ہو کہ صوفیاں دے کلام رہیں کس طرح سی معاشرے چاہے خوبت رواداری نوں جڑی دوبارہ بڑھاوا دے سکنے ہیں کی کریے جی ہم بالکل ہی بڑی خوبصورت سنگھالی کیتی ہے کہ اگر انہوں ایس دنیا دے نالو دا موازنہ کیتا جائے تھے جڑی صوفی اضر میں صوفی لوگ نے اللہ دے اولیاء اللہ نے چونکہ اللہ دے ذات نے قرآن میں جڑی اولیاء اللہ دے خاص طورتے ذکر کیتا ہوئے ہیں اور انہوں ولی اللہ بندہ ہی ہو دونہ جڑو انسان اللہ دے دوست بن جاندہ ہے قریب ہو جاندہ ہے اے جڑی میٹریلیزم دور جا رہا ہے بلکل اسے درست و سا فرمایا کہ ادھے ویچے بڑی طبقاتی تقسیم نے اور ہر حوالے نہ لے لیکن اللہ دے جڑی ولی نے انہوں نے چونکہ سارے کم اللہ دے حکم دے مطابق انہوں نے اور اللہ دے ذات نے قرآن مجید کسے ذات کسے فرقے تا کوئی ذکر نہیں کیتا وہ خالصتاً اس قرآن دے تعلیمات تے چال دے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت تے چال دے چونکہ آپ نے اے مثال قائم کی تھی سی کہ تمام مسلمان آپس ویچے بھائی بھائی نے وہ دے ویچے انہوں نے خطبہ دیتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے متفرما دیتا کہ ایدے ویچے کسے نے کوئی ذات پات رنگ نسل لسانی حوالے نہ یا علاقہ ہی حوالے نہ عربی اجمین کوئی کسی فوقیت حاصل نہیں سوائے ایک چیز تو تقویٰ کون اختیار کر دے اور صوفیاء جڑے نے وہ ہی تعلیمات عمل کر کے آیا ہونتے جڑا دور جا رہے ہیں اسرے حاضرے اے دے ویچے اولیاء اللہ ہی ایک ایسی ہستی آنے جن یہاں لوگا نو ایک ہوندی تبلیغ کر دیا نے ایک ہوندہ رستہ داستی آنے او دے جناد کل طبقاتی تقسیم بالکل نہیں ساڑی سرکار حضرت امیر مجید سرکار رحمت اللہ علیہ اور حضرت فتح خان شیش محل مہرہ علی سرکار رحمت اللہ علیہ دے در تے ہر مذہب دا انسان آندا سی اور ہوندوی آرہا ہے آپ سرکار جڑے دے انہ نے کدی اینی دیکھا کہ اے بہت امیر ہے انہوں آلا جگہ دیتی جائے اے بہت غریب ہے انہوں پچھے بٹھایا جائے یہ ایسے بندے کو تعلیم زیادہ ہے انہوں بہت فوقیت اگے دیتی جائے صرف ڈگری دی بنا آتے ایسا نہیں ہے وہ عملی طورتے دیکھ دے سن کے اسی چونکہ سارے ایک کن سانو ایک کھونا چاہی دے اور او دے ویچ اخوو اتروا داری مسا واتدہ درست اندے سانو اپنے آپ نے بہتتا کہ انہوں نے اتنی محبت میں دیکھی ہے جی کہ آپ سرکار نے آج تاک آپ نے اپنے واسے علیدہ جگہ نہیں رکھی جتے مرید بیٹھے نے انہوں نے نال اگر چٹائی تے نے تو چٹائی تے بیٹھے نے اگر زمین تے نے تو زمین تے خالی مٹی تے بیٹھے دیں انہوں نے اپنے بین تک بھی جڑانا وہ ویچے فرق نہیں پہن دیتا اور اولیاء اللہ دی اے صفات چھے خاص شامل ہے کہ جنہوں اسی اولیاء اللہ محبت کرانگے انہوں نے پیروی کرانگے انہوں نے ذریعے ہی اسی آستہ آستہ انشاءاللہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچندہ وسیلہ ہی یہ ہی ساڑے مرشید نے ڈائریکٹس ہی نہیں جا سکتے کیونکہ ساڑے وہ عمل نہیں ہے ساڑے چھو توانائی اور روحانی طاقت نہیں اور اتنے سی تکوے والے بھی نہیں تکوہ بھی ہو دا ہی ملنا جی تو مرشید وآلہ اچھا ہوئے کامل مرشید ہوئے پھرو تا انہوں تکوہ تا کردہ دنیا دی ہر منزل دی وچوں دی گزار کے پھر تانو بچا کے لے کے جاندہ سبحان اللہ بڑی اچھے گل کی تھی ساڑے نال توڑے دوست نے تکے دینا گل کری دیکھو جی اشفاق طاہر صاحب نے وہ چونکہ میرے مرشید پاک نے مرید بھی نے اچھا تی اونہ نیوی حضرت امیر مجید سرکار رحمت اللہ علیہ دی ڈیڑھ سال سنگت اختیار کیتی ہے تی میرا خیال ہے کہ پہلے ہو چونکہ اونہ نال جوڑے تھے تی اونہ نال گل بات کرن گے تی خور خوبصورتی پیدا ہوئے گی اچھا یہ تسی من دوس ہو کہ ایڑا شفاق طاہر تواڑی جوڑی مشہور ہے جی ہاں کہ تسی تو ان میں کلیاں نہیں تکیا کہ تسی کلے میں لند میں آئے ہو یا شفاق طاہر صاحب آئے ہو تسی کٹھے ہی آندے ہو مثلا ایک گجراتوں آ رہے ہیں ایک نارو والتوں آ رہے ہیں لیکن ٹیشن دے کٹھے ہوئے ہیں تی ایک ہی ہے تسی کلے مطلب ہے کہ سایہ ایک دو جوڑے بنائے ہوئے اچھا ایک بڑی خوبصورت اسا گال کی تھی وہ گالے جڑی سلوکان دے ہی رہے ہیں چونکہ اللہ دی ذات نے قرآن چلی ہے کہ میں جوڑے بنائے دیں او کسی بھی صورت کسی بھی شکل چھنے میں چونکہ نارو والت رہن دا نہیں سانجی میں اپنے دل دی گال کرنا کہ میرا زیادہ جکاو جیڑا سی او لاہور گجرانوالا خاص لاہور میرا مرکسی چونکہ میں تو پڑے آسا تے میرے یہی خواہی سی کہ میں لاہور جا کے سیٹل ہوں اور ایتھے ہی جاب کرنا مرشد نوے پساند سی کہ میرے کو لڑھوے ان ایک خاص واقعہ جڑا میں کوڈ کرنگا کہ سرکار حضرت امیر مجید سرکار احمد اللہ علیہ نے پردہ کر لیا آپ دی حیاتی ویچ اشفاق طاہر صاحب آئے انہا نے بھی سرکار دی سنگت اٹینڈ کی تھی ڈیڑھ سال تک آپ انہاری صحبت چھ رہے اشفاق صاحب دی ٹرانسپر بہاولنگر ہو گئی مرشد کامل حضرت امیر مجید سرکار احمد اللہ علیہ اس دنیا تو پردہ کر گئے اسی رہے گے کلے اسی کیا سرکار ان ساڑھا جڑا مشہ نے اوٹ چکے تو اڈینل و بستہ ہے تو سا پردہ کر لیا تے اسا ہون اتھے رہے کی کی کرنے والدہ صحبہ صاحبہ صاحبہ ہم وہی اس دنیا تو رخصت ہو گئے جنہاں خاص محبت اور عقید settes اے ہین خواہش کی تھی پھر ٹھیک ہے اسی ہون عرووال نہیں رہنا تے ایک گل کر دیا کر دیا کو مہینہ بھی گزر گیا پھر ایک آنبلیا فیصلہ کر دیا کہ کل میں اپلیکیشن فارورڈ کر دی رہاں اے جدا ایرادہ کر دیا فیصلہ کر دیا تے کل جدو اائی ایڈمن آفیس کے لیچے ایک لیٹر آ گیا ایڈمن آفیس کے لیچے جلدی جلدی آکے میں نے کہا جی مبارک ہو گئے میں کہا جی مبارک کہا جی اشفاق طائر صاحب دی بہاول نگر تو ٹرانسفر ناروال ہو گئی ہے اور ایک لیگل گالے کے ایک بندہ چونکہ پورے زلج ایک ہی 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 دینے پوسٹر لائف انشورنس ایسسٹنٹ سوبرڈن دے اور پورے زلج ایک ہی 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 میکمہ ایک ہی ہے لیکن سرکار نے بہاول نگر تو ٹرانسفر کروا کے ناروال لے کے آئے تو ساڑے اندر ایک گل پا دیتی کہ دیکھو جی دو مہمان باروں چل کے کول آوے تو میز باندہ کام اے نہیں ہے گا کہ انہوں چھڑ کے چلا جائے تو اسی اشفاق طائر نوکدوں دے جان دے سن دو ہزار چارتو اچھا چارتو ہاں جی وہ دو ساڑے پہلی کتاب چپی سی شہنشاہ تو انہ نے کتاب جیڈی سی پڑی پڑھ کے تے نہ زید کیتے نہ کہا جی میں تو اڑی سرکار نہ ملنا چاہنا اسی کہا شہاق صاحب ساڑی سرکار دے دروازے کھلے نے درباز شریف تیاب تشریف اور ماہ نے جڑا مرضی چلا جائے تو اسی بھی چلے جاؤ کہن دے نہیں میں جانا تو تاڑینل جانا ہے میں کہا جی میتا نو نہیں لے کے جانا کہن دے جی وجہ اسی کہا ساڑی سرکار احمد اللہ علیہ جلے نے انہ نے بڑے لوگوں نے کام کیتے نے بہت فیوز و برکات بن دے لیکن بہت سارے لوگ ایسے نے جی ساڑی سرکار ایک لفظ شکریہ بھی نہیں ادا کر دے اور پولی جاندے نے وہ دا دوکھ سانو ہند ہے سرکار تے نہیں اسی اظہار کر دے لیکن اسی محسوس کرنے کہ تاڑتی نہ کرم ہو کام از کام سرکار نہ ہو رہی سلام تے کر لو میلی جاؤ اس وقت سے تسی کلے چلے جاؤ گے کہ منو کو تو آڑی تے اتراز یا تو آڑی تے کوئی ایسی نرازگی نہیں ہوئے گی منو کہنے نے نہیں میں وعدہ کرنا کہ میں جاؤں گا اور نہیں پولا گا اسی کیا پھر ٹھیک ہے انہاں پھر اسی نال لے کی سرکار کل گئے تو پھر انہاں نے آخری جڑے ڈیڑھ سال سن سرکار دی حیاتی دا انہا پھر میرے نال سنگ سنگ سرکار دے نال گزارے ہیں سبحان اللہ تو اشفاق طاہر صاحب انہوں درخواست میں کرنی ہے کہ شریف لے آن ایک سمجھو کہ ایک وجود اور دو سانوں پر چھاویں نظر آن دے نے کیونکہ میں جدوں میں انہاں دوان تکی ہے کھٹھیں تکی ہے اور اشفاق طاہر صاحب دی اندر بھی بڑی حلیمی بڑی رواداری بڑی محبت ہے عقیدت ہے بلکہ جدوں ملاقات ابھی بڑا کٹ بول دے نے ہستے نے مسکران دے نے اور جس رہاں لگ رہا ہوندہ ہے کہ جڑی گال ہو رہی ہے گوائی دے رہے ہیں انہاں دے اندر بھی اوہی دیوہ بلد ہے کیونکہ صوفیان دے راتے ٹورن آلینے محبت کرن آلینے انسانیت نال شائر بھی بہت امدانے انہاں دے کتاب بھی آ چکی ہے اسی اشفاق طاہر نال آج انہاں دے شائری دے حوالے نال گال نہیں کرنی آج اسی شہباز دانش دے حوالے نال گال کرنی ہے تو میں اشفاق طاہر صاحب کو پوچھنا چاہنی ہے کہ تسی شہباز دانش نو کیسا انسان پایا اور کیسا شائر پایا اور تو اڑی دوستی دا تو اڑی دلوچ کی مقام ہے اشفاق طاہر صاحب جی بہت شکریہ ڈاکٹر سگرا صدف صاحبہ ڈی جی پلاک میں شہباز دانش ہو رہاں دی حیاتی نال میرا جرات اللہ کے او کوئی ستارہ سال توئے دوزار چار تو لے کے ہون تک مسلسل انہ دی سنگتے اختیار کیتی ہے تے اے دے ویچ انہ دی جڑی ایک شخصیت ہے ایک بطور صوفی تے گیانی دی حصیت نال کھل کے سامنے آئی ہے تے او ایک انہ پندرہ ستارہ سالہ دے بے اچھا سی ویکیا ہے کہ اسی انہ ساڑھے انہ تو متاثر ہون دی جڑی بنیادی وجہ سی او انہ دا اخلاق سی اور حسن اخلاق جڑا سی انہ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک سنت ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دے والہ نال سی انہ دی شخصیت تو جڑے سی او بہت زیادہ متاثر ہوئے تے او ہی ساڑی جڑی سی بنیادی وجہ انہ دی جڑت قیم کرن دی بھنی تے مرشد دے والہ نال جڑی سی او انہ دی شخصیت جڑی ہے ایک رہبر ایک رہنما ایک آگو دے والہ نال جڑی جے ساڑی نال سامنے آئی ہے جو اور بقیدہ توڑتے جڑی ہے اور اخوت پیار محبت دادا اخلاقی قدران جڑیاں اسلام دیاں انہوں ایک گودہ رہنے تے ایسی انہ دیاں اخلاقی اور صوفیانہ جڑی شاہدی دی روایت ہے وہ دے تو بہت متاثر ہیں کیونکہ ساڑا معاشرہ جڑا ہے ایس ویلے انہوں انہا قدران دی بہت زیادہ ضرورت ہے تاں جے اور ساڑا جڑا ہے باتن جڑا ہے او دی بھی اصلاح ہو سکے تے عام لکائی جڑی ہے او انہا قدران آلوی انہا قدران تو بھی مستفید ہو سکے بہتی سونیاں گرلہ کا ریسہ نے شفاق طائر ہو رہی جڑے کہ آپ بھی بہت سونے شاعر نے اور انہا نے اپنی گالبات ویچے شہباز دانش تھی دوستی دی گال کی تھی اور انہا تو ملیوئی فیض دی گال کی تھی اس جڑت دی گال کی تھی انہا دے جڑے پیر نے کہ جنہا نے انہا دو مانو ایک راتے اگے ودایا اور میں سمجھنے یہ بڑی مثال ہے کہ پشلے ستارہ سالہ تو اے دو اکٹھے نے ورنہا آج کال دے دو اور چھتے لوگ دو سال بھی کٹھے نہیں رہن دے تے ساڑے نالے ہی کوور بڑے بیبے بندے نے شہباز صاحب دے ایوی دوست نے بیلی نے عبدالقیوم شفیق اسیانا تو پوچھنے آ کہ تو انہوں جڑا شہباز دانش دے والینال آج دا پروگرام کیسا لگا اور انہا دے شعری کیسی لگی انہا دے شخصیت کیسی لگی عبدالقیوم شفیق صاحب جی بہت شکریہ ڈاکٹر صدف صاحبہ ڈی جی پیلاک میں توڑے اس پروگرام دا دیکھ کے بہت متاثر ہوئے ہیں پروگرام دے والینال میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس پروگرام دا جڑا نظام اور جڑا سیٹ اپ تسی کیتا ہے میں نے شہباز صاحب داست دین اندرسانے چیز دا کہ بڑا اچھا ایک نظام ہوندہ ہے پروگرام دا لیکن آج جب فیزیکلی کیونکہ اس نو دیکھے اور اس چیز دے تو بہت زیادہ میں متاثر ہوئے ہیں تو شہباز دانش صاحب دی شخصیت دے والینال جڑی تسی گل کیتی ہے چند دن دی ملاقاتیں ایک مہینہ تقریباً ہویا ہے انہوں نے میرے ملاقات ہویا اور ایک مہینے دے اندر تھوڑے دینا دی سنگت دل دے وجہ کارکار گئی ہے اور انہوں نے محبت پیار اخوت اور انہوں نے جڑا بول چاہ لے اور انہوں نے جڑا ورت ورتا ہوئے وہ انہوں نے پیارا ہے کہ دل چاند ہے کہ اسی انہوں نے جڑے رہی ہے تو اس چیز دے وجہ تو انہوں نے شخصیت بہت متاثر ہے اور شائری میں انہوں نے ہونے تھوڑی دیر پہلے پڑی ہے یعنی کہ یہ سمہینے دے اندر اندر تو جڑی یہ کتابہ انہوں نے دیکھیا نے اور جڑی شائری انہوں نے سوفی پن اور جڑا انہوں نے شائری دے اندر سوفی ازم دا نظام ہے اور انسانوں نے جڑا سکھایا گیا ہے اور دسیا گیا ہے اس میں بہت زیادہ متاثر ہویا ہے چے جائے کہ سب کچھ ہے لیکن بہت بہتر اور اچھی شخصیت دے مالک پائے گیا نے بہت شکریہ بہت شکریہ عبدالقیوم شفیق صاحب بہت سونیاں گلاؤنا نے کی تھی ہیں شہباز آنی صاحب توڑے بارج دیکھو انہوں نے ملاقات بھی توڑے نالک میں نہ پہلا ہوئی ہے چیکنہوں نے کہ جڑا تعلق ہونے نہیں خوشبو وہاں گوند ہے کہ جڑے چنگے لوگ ہونے چنگی خوشبو ہوندی ہے اور دلانچ کار جاندی ہے دلانچ کار جاندی ہے دلانچ کار جاندی ہے تو سی آج دے پروگرام وچ اپنی بپتہ دے حوالے نا اپنی جیون دے جڑے تجربے نے انہوں نے سمیٹ دیا ہوئے ساڑے سونا نہ لیا نو بیکھنا نہ لیا نو کی پیغام دیوگے کی سنیاں دیوگے کہ زندگی نو کس رہا کرنا چاہیدہ ہے کہ اس ہی ایک اچھے انسان بان سکیے ساڑی اے دنیا میں سمر جائے تے اگلی بھی ماشاءاللہ جی ڈکر صاحبہ تھوڑا بہت بہت شکریہ تو سایے خوبصورت پروگرام ارینج کیتا تے عزت بکشی پیغام یہ ہے کہ اگر زندگی نو تسی اچھا گزارنا چاہدے ہو تے اپنے اندر آجزی انکساری اور سانچ دا پلہ پھڑنا بہت ضروری ہے اور ایدے نال نال توڑا رہبر ہونا بہت ضروری ہے نہیں رہبر کس رہا مرشید اچھے مرشید شاید آپ پی رہبر ہونا نہیں مرشید دا ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اگر کوڑا مرشید نہیں تے تسی ایسے طرح ہو کہ تانو کوئی منزل دا نہیں پتا تسی اپنی منزل تک نہیں جا سکتے کیوں اگر تانو مرشید موجود ہے او تواڑی منزل دا تین کرے گا او تواڑی زندگی چھ زندگی دی کامیابی وچ انا دا بہت ہاتھ ہوئے گا اور مرشید کامل ہوئے تانگل بندی ہے تے اللہ دے ذات سانو توفیق بکشن کی اسی صدی راہ تے چلیئے اور او تمام تعلیماتیں عمل کریئے جنہیں اللہ اونا دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو ساڑے تک پنچائیاں نے سانو دسیاں نے اونا دا حکم دیتا ہے تے تمام لوگانل حسن سلوک نل پیار نل اخلاق نل پیش آئیے تے اپنے آپنو کوشش کرو کہ سرات مستقیم تے چلاو بہت دے و اچھی کامیابی ہے بہت شکریہ شہبازدانی صاحب سلامت روو اور انشاءاللہ فیر توانا ملاقات ہوئے گی بہت ساری اینگلہ رہ گئی ہمیں کیونکہ ایک کوئی ملاقات وچھ ساری اینگلہ ہو بھی نہیں سکتی ہیں ساڑے آج دے پروگرام جو بہت ساری اینگلہ ہوئی ہیں اور کہ نکتہ کی ہے اور ساری توجہ کڑے نکتے دے مرکوز ہے تو اندر ایک بوہ کھولنا چاہیے دے ایک باری کھولنے چاہیے دے انسان مادی اور روحانی وجود رکھتا ہے ایک وجود جڑا لوکاں نو دہستا ہے جدہ لیے اسی بڑی چنگی روٹی کھانے کپڑے پانے آپ نے آپ نو سوارنے اور ایک ساڑا باطنی وجود ہے جڑا کے روحانی ہے جدہ تعلق رابنال ہے جدہ یہاں رسیاں تار کنیکشنز جدہ وہ اسی اپنے ظاہری وجود وچھ اُلے جانے اور ایک کنیکشن کٹے جاندے نے تو فیر اسی ساڑے وچھتے ہوانا جو کوئی فرق نہیں رہندا وہ بھی روٹی کھاندے نے بچے پیدا کردے نے مر جاندے نے سوندے نے ایسی لئے اسی جڑے انسان دو کشتی ہیں سوارا روحانی اور مادی توازن تا ہی رہندا ہے کہ جدہ دو مانو نار لے کی اندر وال بوہ کھول کے دیکھو گھور کرو کہ رب نے تو انو کس لئے اس دنیا جبے جا سی عبادت رہی تے فرشتے بتھے رہے سان او کم خدمت خلق سدھے راتے ٹرنا جس رہا شہباز دانش صاحب نے کیا سراتے مستقیم اور پھر رب دی رضا وچھ اپنی ذات نو مٹا دینا میں نو اجازت دیو اور شہباز دانش صاحب دا بہت ہی خوبصورت کلام سنو آصف جعوید میدی صاحب کو لوں آصف جعوید میدی دیوی میں بڑی مشکور ہوں کہ آج ہونا دی وجہ توں میری روح نے جڑی سرشاری محسوس کیتی ہے اوہ دا اکھرہ وچھ جواب نہیں دیتا جا سکتا بہت شکریہ سلامت رو رب رکھا موسیقی جندی یارد اتواری ہے ہر سنجید کے بازی ہاری ہے جندی یارد اتواری ہے جندی یارد اتواری ہے ہر سنجید کے بازی ہاری ہے جندی یارد اتواری ہے ہر سنجید کے بازی ہاری ہے سنجید کے بازی کی تک een سا تناس میں اپنے کے بازی ہاری ہے ہر سنجید کے بازی ہاری ہے ificación تن کھول کے بیت کی دساں تن کھول کے بیت مکی دساں تن کھول کے بیت کی دساں میں تن کھول کے بیت کی دساں میں تن کھول کے بیت کی دساں میں پیت چھک دی امت ساری ہسا جان ہسا جن کے باری ہاری ہے جن یار دے اتو باری ہے مینو یار دے قدمان دے مٹی مینو یار دے قدمان دے ایک مٹی مینو یار دے قدمان دے مٹی ہون لگ دے بہت پیاری ہون لگ دے بہت پیاری موسیقی تسا سب کو پڑھانا کیے نو تسا سب کو پڑھانا کیے نو تسا سب کو پڑھانا کیے نو اتو رب دی دی دے دکاری ہے اتو رب دی دی دے دکاری ہے موسیقی موسیقی اس نفس تو ود شتان کڑا جڑا کردہ نتی اتاری مسجد کے بازی ہاری ہے جن یار دکھو تو واری موسیقی